یہ دیکھیں جی کتنا سافٹ اور فلفی سا ہمارا بریک فاسٹ ریڈی ہو چکا بہت ہی مزید اور ٹیسٹی بنے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ امید کرتے ہیں سب خیریت صحیح ہوں گے آج پھر ہم آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بریک فاسٹ کی ریسپی لے کے آئے ہیں انڈے اور آلو کی بہت مزیدار ریسپی بننے والی آج کے لئے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ انڈ تک ہماری ویڈیو دیکھنا پڑے گی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے سکپ کی تو کوئی نہ کوئی چیز مس ہو جائے گی اور وہ سیم چیز نہیں بن سکے گی اس لئے آپ کو انڈ تک ویڈیو دیکھنا پڑے گی تو اس کے لئے جونسی چیزیں ہمیں چاہیے دو عدد ہم نے سبز مرچیں لیے ہیں چوپٹ ایک عدد انڈا چاہیے اس کے لئے ہمیں ایک عدد آلو چاہیے اس کے لئے ہمیں اور ایک نارمال سائز کا چوپٹ پیاز ہم نے لیا ہے تو مزیدار سا انڈے آلو کا بریک فاسٹ تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک بال لے لیا ہے اور ایک گریٹر لینا ہے اس طرح سے اپنے بریک سا ایک گریٹر لے لینا ہے اور ہم نے اپنا آلو لے لیا ہے اس کے سکین ہم نے رموف کر لی تھی اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنے جب بھی گریٹر لینا ہے اسے گریٹر لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو گریٹر لینا ہے بسم اللہ مزید مزے مزے کی ریسپی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی کریں کمنٹ اور شیئر بھی کریں خاص طور پر بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو ہم نے اچھی طرح سے گریٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بریک بریک سے ہم نے آلو کو گریٹ کر لیا ہے آپ نے بھی اسی طرح سے بریک بریک گریٹ کر لینا ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس میں پانی ڈال کے اچھی طرح سے اسے واش کرنا ہے اور اسے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اسی طرح سے اس کے اندر ح accountable لو کم نے اچھی طرح سے پانی میں واش کے لیا ہم نے کرنا یہ ہے کہ گریٹ ہی ہو گئی لو میں سے اچھی طرح سے پانی نچوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اس میں سے جتنا پانی ہے وہ ہم نے سارا نچوڑ دینا ہے اب ہم اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے لینے ہیں اور اچھی طرح سے اسے دبا کے اس کے اندر جتنا بھی پانی ہے آپ نکال دینا ہے یہ دیکھیں جی آلو ڈرائی ہو گئے اس طرح سے اپنے اچھی طرح سے پانی نچور کے دوسرے بال میں ڈالتے جائیں گریٹ کی ہوئے آلووں سے پانی ہم نے اچھی زیادہ سے نچور لیا ہے اب ہم اس میں مزیدار سے سپائسیز شامل کرتے ہیں اب اس میں نارمال سائز کا ڈائس کٹنگ والا پیاز شامل کریں گے دو ادھر ڈائس کٹنگ سبز مرچیں شامل کریں گے والٹ مہدے کریں گے چھوٹ اللہ ہارپา ٹی سپونے نمکہ Jerome اس اکرین فورٹ ٹی سپونے اس میں ہم کالی مرچ کا شامل کریں گے ہمارن فورٹ ٹی سپونے اس میں ہم دھیرا پوٹر شامل کریں گے ہمارن فورڈ ٹی سپونے اس میں ہم کچھ لائل میٹھے شامل کریں گے اس میں ایک جہزت اس میں انڈا شامل کریں گے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے میکس آپ کر لیں گے سب چیزیں اچھی طرح سے مکس اپ ہو گئی ہیں اب ہم مزیدار سا بریک فاست پیار کرتے ہیں اب ایک پین لیں اور اس میں آپ ون ٹیبل سپون آئل شامل کریں اور آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں آئل ہمارا گرم ہو چکے اب پین میں ہم آنڈے اور آلو کا مکس اپ ڈالتے ہیں جو انسا ہم نے ابھی تیار کیا تھا اس طرح سے آپ نے سارا ڈال دینا ہے اچھی طرح سے سارا اس میں شامل کر دیں اور اس کو اس طرح سے پھلا دیں گول گول سا مزید مزے مزے کی ریسپی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی کریں کمنٹ اور شیئر بھی کریں خاص طور پر بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اب ہم اسے ہلکی آنڈ پر دونوں سیڈوں پر اچھی طرح سے کوک کریں گے اپنے آنچ تیز نہیں کرنی اگر تیز کریں گے تو نیچے سے آپ کا بیٹر براؤن ہو جائے گا لیکن اندر سے کچھا رہے گا اب ہم اسے ڈھک کے ہلکی آنچ پر دس منٹ کے لیے کوک کریں گے ہم نے دس منٹ کے لیے اسے کور کر کے رکھنا تھا اب ہم چیک کرتے ہیں اس کو اب ہم بڑے اتیاط سے اس کی سیڈ چینج کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے آنمدللہ اس سائٹ سے بہت اچھی طرح سے کوک ہو گیا اب اسی طرح سے ہم اسے پھر ایک بار کور کر کے دس منٹ کے لیے دوسری سیڈ سے بھی اچھی طرح سے کوک کریں گے دس منٹ ہو چکے ہمیں دوسری سیڈ کو بھی کوک کرتے ہوئے اب ہم چیک کرتے ہیں دوسری سیڈ سے بہت اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈش آٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے بسم اللہ رحمت اللہ اب ہم اسے پیزے کی شیپ کی کٹنگ کر لیتے ہیں اب چاہے تو اسے ایسے بھی کھا سکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار بریکپاسٹ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ بھی ہمارے بتائے ہوئے میتھر کے تھو اسے تیار کریں اور کمرٹ بوس میں ہمیں کمرٹ کر کے بتائیں کہ یہ کیسا بنا ہے موسیقی